نماز میں جی ہوں من اقامہا فقد اقامت دین جو نماز کو وقار کے ساتھ درست کر کے پڑھ لے گا کہ وہ اس کے نماز کے وقار کا اثر پورے دن پر پڑھے گا سب پورا دن قائم ہو جائے گا اس لئے ہمارے سارے کام کا قیام اور سارے کام کا قیام وہ مشورہ ہے جس طرح اسلام کا قیام نماز ہے اسلام تھا قیام قیام کہتے ہیں جس سے چیز قائم ہوتی ہے اصل وہ نماز ہے اسلام کے قائم ہونے کے لئے وہ اس طرح ہمارے کام میں مشورہ ہے کام میں ہمارے مشورہ ہے اور میری بات آپ سب یاد رکھیں مشورہ ایک ہے صرف اور وہ بنگلے والی مسجد کا مشورہ ہے اور اس کے مشورہ والے حضرات مشورہ سے متعین ہیں مشورہ میں شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ الگ بات ہے ہمارے بات ہمارے بنگلے والی مسجد کا مشورہ ہے کیونکہ یہ عالمی مرکز ہے اس کا مشورہ عالمی مشورہ ہے یہ بات ہے اس کے علاوہ کوئی مشورہ نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو سراحت کر دوں آج سب کو اور عالمی مرکز اور عالمی مشورہ ایک چیز ہے یہ دوں چیزہ انڈبائیم یہ دون چیز is elig-adi habil یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ ایک عالمی مشارعہ ہو اور ایک عالمی مرکز مرکز ہو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ مرکز ہے اور تا قیامت مرکز ہے معنی عبداللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں یقین ہے کہ حضرت نے جس طرح کام کو اللہ کے قبل کرایا ہے نا کہ مہدی علیہ السلام تک پہنچے گا یہ فرماتے تھے معنی عبداللہ صاحب کہ میں نے معنی عیسیٰ صاحب کی وہ قیفیت دیکھی ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ کام وہاں تک پہنچ جائے گا اس لئے ہمارا بننے والی مسجد کا عالمی مشارعہ بھی یہی ہے عالمی مرکز بھی یہی ہے یہ ہے سمیہ حضرت نے مرکز تو اس لئے ارزت کر رہا ہوں کہ اپنے مشورعے کو اپنے مشورعے میں وقار پیدا کرو اور مشورعے کا وقار اطاعت میں ہے انکار میں اسرار میں نہیں ہے انکار اسرار میں سے تو وہ مشورعہ پارلیون بن جاتا ہے دیکھا آپ نے پارلیونی نظام جوتے کرسیاں وہاں پھیکی جاتی ہے کہاں کیونکہ وہاں مشورعہ نہیں ہے وہاں جمہوریت ہے جمہوریت کی نحوست ہے یہ یہ جمہوریت کی نحوست ہے کیونکہ اسلام میں جمہوریت نہیں ہے اسلام میں مشورعہ ہے اسلام میں مشورعہ ہے جیہاں اس لئے اسلام میں برکت ہے مشورعے کی وجہد ہے آپ دیکھ لو سیرت کی جیتی بڑی بڑی برکتیں ہیں وہ سب مشورعے پر رہی ہیں مشورعے کی وجہدیں ہیں یہ ہمارے جو سہوائیں مشورعہ ہیں یہ سارے عالم کے تقاضوں کو سوچنے اور سارے عالم کے تقاضوں کو پورا کرنے کا مشورعہ ہے اس کے علاوہ ہمارے کوئی شورعہ نہیں ہے ہر ملک اپنی شورعہ ہے ہر ملک اپنی شورعہ ہے جو بات پہلے دین تھی وہ بات آج بھی ہے اور آئندہ بھی یہی بات ہے ہمارے اپنے مشورعے والے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ مشورعے والے ہیں مشورعے میں ہمیں ہم نے اس کوشش میں کوئی کمی نہیں کیے آپ کو بتا رہا ہوں ہم اس کوشش میں ہیں کم مشورعے والے ہیں مشورعے میں آئے ہیں کیونکہ جو عالمی مرکز ہیں وہی عالمی مشورعہ ہے یہ ذہن میں رہے ہیں سب کے کیونکہ یہ متضاد ہے کہ عالمی شورعہ عالمی مرکز یہ دونے چیزیں متضاد ہیں دونے چیزیں متضاد ہیں پکی بات ہے کیونکہ ایک مشورعہ ہے ایک مرجعہ ہے ایک مشورہ ہے ایک مرجع جیہاں کہ کہاں جائے امت کہ ایک مرجع ہے ایک مشورہ ہے ایک مشورہ ہے ایک مرجع ہے جیہاں پرکی بات ہے جسے ایک مسجد کی میں اگر مزال دے دا ہوں مسجد کی ایک نماز ہوتی ہے ایک مسجد دو نمازیں نہیں ہوتی جیہاں کہ آپ صبح کو پڑھ لو ہم باتیں پڑھ لیں گے جیہاں آپ ساتھ نجے پڑھ لو ہم آٹھ نجے پڑھ لیں گے یا نہیں ایک مسید میں دو جماعتیں نہیں ہوتی مکروے تحریمی ہے مفتزم مکروے تحریمی اگر وہ بعد میں آئے گا تو وہ جماعت مسید میں نہیں کر سکتا کہ مسید کی ایک جماعت ہوگی آپ کا نماز پڑھنی ہے مسید سے ہڑ کر پڑھیں گے جماعت سے تیکھیں مسید کی جماعت ایک ہوگی آپ کا مشورہ یا ہمارا مشورہ یا نہیں دوسری بات دوستو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی سے مستغنی مت ہو کسی سے مستغنی مت ہو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے نہیں سب کی ضرورت ہے سب کے پاس جاؤ سب کا اکرام کرو سب کو ساتھ لو کیونکہ ہیں کہ جن کی طرح سے کوئی ناغواری پیش آئے ان کا اکرام کرنا اصل اکرام ہے ورنہ محسین کا اکرام تو احسان کا بدلہ ہے وہ تو کمینہ ہے جو احسان کا بدلہ نہ دے اور جو اعزیت کا بدلہ احسان سے دے کہ یہ نبوت کا مقام ہے اعزیت کا بدلہ احسان سے دے اعزیت کا بدلہ احسان سے دے کہ یہ نبوت کا مقام ہے اس میں یہ سکھلایا گیا ہے اس کی مشک کرائی گئی ہے اعزیت کا بدلہ کہ اعزیت کا بدلہ احسان سے دو اگر تم نے اعزیت کا بدلہ احسان سے دیا تو یہ تمہارا جگری دوست بند کر رہے گا یہ پران کا فیصلہ ہے پران کی بات سچی ہے پران کی بات سچی ہے حمیم کہتے ہیں جگری دوست دیا کیونکہ آپ کی جان لینے والے آپ کی جان احسان کیسے بندے دے اس کی اور کوئی حکمت نہیں تھی سوائے اکرام کے سوائے اکرام کے دیا آپ کی جان لینے والے آپ کی جان احسان بندے دے کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہماری اب تک کی کوشش سے انہوں نے ہمارے خلاف کیا کیا اس لیے خلاف مذہر نہیں ہے مخالفت مذہر ہے مخالفت یعنی دونوں طرف سے کہ سارا نحسانات مفعالت میں ہیں کہ وہ دوہر طرف سے اختلاف ہو کہ نہیں ہمارے طرف سے اختلاف نہیں ہمیں کسی سے خدا کی قسم مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پوری دنیا میں کسی فرد سے اختلاف نہیں ہے کام کرنے والے میں اور اگر میری ذات سے اختلاف ہیں تو آن کے اختلاف ختم کرو بیٹھو مشہرت اسی لیے ہیں کہ بیٹھو دس بار بیٹھو سو بار بیٹھو یہ ہے یہ کیا کہ مخالفت کرو کہ مخالفت سے مخالفت سے مخالف کا نقصان ہے کام کو نقصان نہیں ہے یہ بھی خیال لوگوں کا غلط ہے کہ کام کو نقصان ہو رہا ہے کام کو نقصان نہیں ہوتا کام کو نقصان نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے لوگ ہلاک ہو گئے تو حدیث میں ہے کہ جو کہے لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے مج�� ہا